ویڈیو ایڈیٹنگ کائن ماشٹر میں کیسے کرتے ہیں اس کے تعلق سے اب تک آپ نے چار ویڈیوز دیکھ لیا ہے آپ نے یوٹیوب فیس بوک واتسپ پر کئی سارے ایسے ویڈیوز بھی دیکھا ہوگا جس میں ایک طرف آواز نکلتی ہے اور جتنی بولی جاتی ہے اتنی تحریر اسکرین پر لکھ کر کے آ جاتی ہے پھر جب اگلا جملہ بولتے ہیں تو پھر اگلا جملہ پھر اسکرین پر لکھ کر کے آ جاتا ہے اس طریقے کا ویڈیو دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے پڑھنے والے پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں آج کل ایسے ویڈیوز کو بہت پسند کیا جا رہا ہے ایک ویڈیو کے کمیٹ باکس میں فرمیش بھی کی گئی ہے کہ ایسا ویڈیو کیسے بناتے ہیں یہ بھی بتایا جائے تو آج ہم یہی جانیں گے کہ ایسا ویڈیو کیسے بناتے ہیں مگر پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں کس ویڈیو کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ کون نہیں جانتا کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے بے وقت کیا جانے والا کام اپنا وقار ہو دیتا ہے نیکی کمانے کا بھی ایک وقت ہے اور اس کا صحیح وقت جوانی ہے دراصل ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے اس لیے سوچ بدلیے میجاز بدلیے ایسا ہی ویڈیو جس میں آواز سنائی دینے کے ساتھ ساتھ تحریر بھی اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے یہ کیسے بناتے ہیں آج ہم یہی جانیں گے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے ہوئے لاشت تک دیکھئے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والا بیل آئیکن پریس کر کے آل کے نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوٹ کیا جائے آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آئیے اپنے کین ماشٹر کو اپن کرتے ہیں اور بیچ والے پر ٹچ کر کے اس فریم کو لے لیتے ہیں اور میڈیا میں جا کر بیک گراؤنڈ ایک لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ ہے یہ کین ماشٹر کی طرف سے کئی سارے بیک گراؤنڈ اس میں ہوتے ہیں آپ اس پر ٹچ کریں اور ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے اسے سیلیکٹ کرنے تو میں اسے لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس پر ٹچ کر کے اس کو بڑھا کر لیں اور یہاں ٹچ کر دیں اب اسے شروع میں لاکر کے آڈیو لے لیں جس کا ویڈیو بنانا ہے یا اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے تو ڈیریکٹ ویڈیو بھی اس بیک گراؤنڈ کی جگہ اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں آڈیو سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے میں یہ آڈیو لے رہا ہوں یہ ہے وہ اس پر ٹچ کرنا ہے پلس کے آئیکن پر ٹچ کر دینا اور یہاں سے اکے کر دینا اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اتنی دور جو ہے زیادہ ہے جیسے میں بھی پلے کر کے دکھاتا ہوں تو اتنی دور کچھ نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ادھر کر کے اور اس پر ٹچ کر کے نیچے جا کر اسے کٹ کر دیتا ہوں پھر اس پر ٹچ کر کے پھر اس پر ٹچ کر کے تھوڑی در اگر پریس کر کے اس کو برابر میں کر دیتا ہوں اب یہاں اور بھی کچھ ڈالنا ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں جیسے کسی شخص کی تصویر یا کسی مقدس مقامات کی تصویر جیسا جو کچھ بھی چاہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں ایک تصویر ڈال لیتا ہوں تو میں پہلے یہاں پر ایک سٹیکر نوما لائن گھنچنا ہے مجھے تو میں لیئر پر ٹچ کر کے اس کے بعد ویڈیو والے پر سب سے اوپر والے پر ٹچ کر کے بیک گراؤنڈ سے یہ والا لے لیتا ہوں اس کے بعد اس کو بڑھا کر کے نیچے جا کر کروپنگ پر ٹچ کر کے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے کر دیتا ہوں پھر اسے ٹچ کر کے اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ پورے ویڈیو میں ہو جائے یہ ہو جانے کے بعد اس کو کھینچ کر پورے ویڈیو میں پھیلا دیں اور یہ دیکھیں آڈیو چھوٹا ہے تو میں اسے بھی چھوٹا کر دیتا ہوں یہ ہو جانے کے بعد اب اسے میں تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں اور ایک اور تصویر میں یہاں لگاؤں گا وہ لگا لیتا ہوں اس تصویر کو میں یہاں لگا لیتا ہوں اور اسے پورے ویڈیو میں پھیلا دینا یہ کر دینے کے بعد اب آپ کو آڈیو سننا ہے اور جہاں جہاں سانس توڑ دیا گیا ہے وہاں سے الگ الگ جملے لکھنا ہے اب اسے پلے کر کے میں دیکھ لیتا ہوں یہ کون نہیں جانتا کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے یہ کون نہیں جانتا پہلے ہے تو میں پہلے لکھتا ہوں یہ کون نہیں جانتا تو لیئر پہ تچ کرنا ہے اور ٹیکسٹ پہ تچ کر کے یہاں پر لکھنا ہے یہ کون نہیں جانتا اس کا روکے کر دیں اور اسے اس پہ لے آئیں تھوڑا بڑھا کر دیں اور ڈبل اے پہ تچ کر کے یہاں اس پہ جا کر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کل والے ویڈیو میں تچ کر کے آپ کو فونٹ سیلیکٹ کر لینا اور دیکھیں یہ اگر اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے یا پھر اسے چینج بھی کر سکتے یہ یہ ٹھیک ہے اور اس کو چھوٹا کر دیں اور چاہیں تو فونٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بلیک کر دیں آپ کو جو کلر اچھا لگی اور اس کے بعد اوکی کر دیں ایک بار پلے کر کے دیکھیں کہ کہاں تک ہے یہ اتنا سا جملہ کہاں تک ہے ایک بار پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کون نہیں جانتا اتنا ہے تو اب اسے چھوٹا کر دینا اور اس میں اینیمیشن ڈالنا ہے اس پہ ٹچ کرنا ہے اور اس پہ ٹچ کر کے دیکھ لیجئے جو اچھا لگے آپ اسے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اس پہ آپ ٹچ کر کے اوکی کر دیں اب اسے شروع کر دیں اور پلے کر کے دیکھیں یہ کون نہیں جانتا یہ اگر جلدی ہو جا رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا پھیلانے پھیلانے کے بعد اب ان اینیمیشن پہ ٹچ کریں اور اس کو تھوڑا اسے تھوڑا سا بڑھانا اس طرح اور یہاں اوکی کر دینا اب دیکھیں پلے کر کے یہ اب یہاں سے آپ اسے کٹ کر دیں اب پلے کر کے پھر ایک بار دیکھیں یہ کون نہیں جانتا کہ ہر چیز ایک جملہ ہو گیا ہے اب اگلا جملہ کیا ہے وہ سن لیتے ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے تو یہ لکھنے کے لیے آپ کو اس پہ پہلے ٹچ کرنا ہے جو ہم نے لکھا ہے اور یہ تین جو نکتے ہیں اس پہ ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے ڈبلیکیٹ کر لینا ہے اور کسی ایک کو پریس کر کے تھوڑا سا الگ کر دینا ہے اور ایسے لائے دینا ہے اور اس کے بعد اس پہ ٹچ کرنا ہے اور کی بورڈ پہ ٹچ کر کے آپ کو لکھے دینا ہے اگلے جملہ کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے اس کے اگل اوکی کر دیں پھر یہاں اوکی کر دیں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں اب اوکی کر دیں اور ایک بار پلے کر کے دیکھیں یہ کون نہیں جانتا کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے اب اس کو تھوڑا سا ادھر کریں یہ کون نہیں جانتا کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے اب اس کو بھی اسی طرح اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اسے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور ایک کو پریس کر کے اس کے بعد لانا ہے اور اس پہ ٹچ کر کے کی بورٹ پہ ٹچ کرنا ہے اور اگلا جملہ لکھنا ہے اگلا جملہ ہے لگتا ہے اور اوکی کر دیں اب اس پہ ٹچ کر دیں اور اس کے بعد پھر اسے پلے کر کے دیکھ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھ اب اسے تھوڑا سا پریس کر کے اسے پریس کر کے تھوڑا سا دور کر نا ہے اور اسے بڑھانا ہے اور اسے یہاں کر دیں اب دیکھ یہ کون نہیں جانتا کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے بے وقت کیا جانے والا کام اب باقی کام اسی طرح کرنا ہے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جملے عدل بدل کر کے لکھتے چلے جانا چلیے میں پہلے پورا لکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں پورا ہو چکا ہے ہم نے مکمل کر لیا ہے اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ زیادہ وقت نہیں لگے اصل بات جو بتانی تھی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ایک ایک کر کے کافی کر کے اس پر تحریر کو بدل دینا ہے بس اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد آپ پورا جب کر لیں تو اس کے بعد پھر پھر دیکھ لیں جیسا میں یہاں پھر دیکھا دیتا ہوں یہ کون نہیں جانتا کہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے ہر کام اپنے وقت دراصل ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے اس لئے سوچ بدل یہ میجاز بدل یہ اب اس میں آپ سجاوٹ وغیرہ کے لئے جو کچھ دینا چاہیں وہ دے سکتے مگر میں زیادہ تر سیمپل بناتا ہوں کیونکہ سادہ اور سیمپل ہو تو اس ہو تو وہ سب لکھ لینے کے بعد جب آپ کا مکمل ہو جائے آپ اس پہ ٹچ کریں یا پھر اس پہ ٹچ کریں چونکہ آپ یہ جان چکے ہیں اب اس پہ میں بتاتا ہوں اس پہ ٹچ کر لیں اب آپ یہاں آنے کے بعد آپ کو ایک کام اور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ ٹچ کریں اور ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نام بدل سکتے ہیں یہاں نام بدلنے کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور آپ گیلری میں یہ ویڈیو پہنچ جائے گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ آپ نے یہ کس کام کے لیے ویڈیو بنایا ہے جیسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں what accept status وقت کی اہمیت یہ ہم نے لکھ دیا ہے اب اسے اوکی کر دیں تو یہاں دیکھیں یہ یہاں آ چکا ہے اس سے کیا ہوگا پہچان رہے گی اب آپ یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے یہاں پہ اس پہ ٹچ کر نا ہے اور یہاں آپ آ جائیں گے کتنا کر لینا ہے اور یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باقی سب کچھ آپ جانتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہے آج یہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمیٹ وکس میں ضرور بتائیے گا جانے سے پہلے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے آپ سے اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہمارے ہو سکے اور ہمارے بھی ویوز میں اضافہ ہو سکے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ